اسلام علیکم وزیس ناظرین اکرام آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ یہ پی آر پی کے حوالے سے ہے کہ ایک کسٹن جو ہے وہ زیادہ عرائز ہوتا ہے کہ is پی آر پی good for erectile dysfunction پی آر پی جو ہے وہ کیا erectile dysfunction کے لیے پیترین ہے تو اس سوال کے لیے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ پی آر پی is excellent for your erectile dysfunction problem اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی erectile dysfunction جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی اگر آپ کی erectile dysfunction بنتی ہے لیکن آپ میں وہ قابلیت اہمیت یا خصوصیت یا importance آپ میں یا capacity آپ میں وہ نہیں ہے کہ آپ اس erectile dysfunction کو maintain کرنے کی level پر آ جائیں تو وہ erectile dysfunction before to penetrate یعنی کہ جو ہے وہ insertion سے پہلے پہلے وہ آپ کی erectile dysfunction جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے اور آپ جب بی بی کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کی erectile dysfunction جو ہے وہ disappear ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جو پی آر پی کروائی چاہتی ہے کہ سوال یہ ہے کہ ان conditions کے اندر کیا یہ پی آر پی بہترین ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ excellent ہے بہت ساری دمائیوں بہت سارے treatment کے جو procedures وگر ہم استعمال کرتے ہیں اپنی clinics کے اوپر ان سے زیادہ بہترین انداز میری predis کے اندر جو ہے وہ پی آر پی والا ہے ویسے shark wave therapy بھی ہوتی ہے last one جو ہے وہ ہم penal implant بھی کرتے ہیں لیکن ہم start جو کرتے ہیں جب آپ کی erectile dysfunction جو ہے وہ کسی بھی medicine کے ذریعے جو ہے وہ respond نہ کر پائے تو ہم جو ہے وہ زیادہ طور پر ایسے لوگوں کو یہ advice کرتے ہیں کہ آپ پی شارٹ یا پی آر پی کروائیں خصوصی طور پر وہ لوگ جن کی جو age ہے وہ 40 years سے اب وہ ہے یا وہ لوگ جو diabetic ہیں یا وہ لوگ جو hypertensive ہیں یا وہ لوگ جو پہلے heart attack میں سفر کر چکے ہیں یا وہ لوگ جو stunt کے اوپر ہیں یا وہ لوگ جو obese ہیں بہت زیادہ یا ایسے لوگ جو میسٹر بیٹ بہت زیادہ ایسے لوگ انہیں کی ہے حالانکہ ان کی جو ہے وہ age بالکل بھی کم ہے بلکہ میسٹر بیشن excess level میں کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر erectile dysfunction کا problem ہے تو ان لوگوں کو میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ اس سب سے پہلے جو ہے وہ آپ visit کریں اور آپ آئیں اور اس کے بعد جو خیئے ہو آپ پی آ پی کے 3 سے 4 sessions کروائیں اور میری پریٹس کے اندر یہ مجھے results جو ملے ہیں یہ بالکل بھی کافی حد تک کہ set factory results ہیں اور 70 to 80% جو ہیں وہ لوگ اپنی استواجی زندگی ہشاش پشاش level میں گزار رہے ہیں اور ایسے بہت سارے جوجوان حضرات جو شادی کر رہے ہوتے ہیں شادی میں ایک مہینہ ہوتا ہے دو مہینہ ہوتا ہے اور ان کا problem جو ہے erectile dysfunction کا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ حد تک پریشان ہوتے ہیں اور وہ رابطے کرتے ہیں تو ان نوجوانوں کے لیے بھی پی شارٹ جو ہم کرتے ہیں یا جس کو پی آر پی کہتے ہیں اس پی شارٹ یا پی آر پی کے ذریعے ان نوجوانوں کی وہ قوت وہ ہجانی کیفیت وہ قوت باہ وہ گرماز جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے فلوٹ آتی ہے اور ان کا جو ازدواجی تعلق جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہوتا ہے وہ کافی حد تک اس کا start جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف جاتا ہے تو نمبر ون پر جو ہے وہ یہ جو پی آر پی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کے سائٹ ایفیکٹس کے لیے یا اس کے ایفیکٹس کے لیے جو ہے وہ ریسرچرز کیا کہتے ہیں تو آج کا یہ بھی سوال بہت زیادہ حد تک کہ ایمیت کا حامل ہے تو پی آر پی یا جس کو پلیٹی لیٹس ریچ پلاسما کہا جاتا ہے تو یہ جو کامپوننٹ ہے یہ آپ کے بلڈ کا ہی ہوتا ہے اور آپ کے بلڈ کے اندر جو ہے وہ کافی کامپوننٹس موجود ہوتے ہیں اور ہر کامپوننٹ کا جو ہے وہ اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے تو آپ کے بلڈ کا ایک کامپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹ بلڈ سیلز سرخ سرات جو کون کے ہیں وہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کا کامپوننٹ ہوتا ہے سفید سرات جو ہیں وہ کون کے وہ کامپوننٹ ہوتا ہے اور تیسرا کامپوننٹ جو ہے وہ پلاسما اور چوتھا کامپوننٹ جو ہے وہ پلیٹی لیٹس ہوتا ہے تو پی آر پی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ سینٹری فیوج کے ذریعے ہم جو ہیں وہ دو کامپوننٹس کو الادہ کر دیتی ہیں ایک ہے ریڈ بلڈ سیلز کا کامپوننٹ اور دوسرا جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کا کامپوننٹ اور دو کامپوننٹ جو ہیں وہ ملا کر وہ الگ کرتے ہیں ایک جو ہے وہ پلاسما کا کامپوننٹ اور دوسرا کامپوننٹ جو ہے وہ پلیٹی لیٹس کا کامپوننٹ تو پلیٹی لیٹس کا فنکشن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پلیٹی لیٹس کہیں بھی اگر کلات بن جاتا ہے کسی بھی بین کے اندر جس طرح میں نے ایک پچھلی ویڈیو کے اندر یہ منشن کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ جو گینگرین فوٹ ہوتا ہے گینگرین فوٹ میں کیا ہوتا ہے گینگرین فوٹ میں جو ہے وہ وینیس سرکولیشن جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے اور بلیڈ جو ہے وہ کلاڈ کر جاتا ہے کلاڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پاؤں کے اوپر خصوصی طور پر جو دائیبٹک لوگ ہوتے ہیں تو پاؤں کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کلات کرنے کی وجہ سے سرکولیٹ نہیں کرتا بلڈ تو پاؤں جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے پاؤں میں بدبو ہو جاتی ہے پاؤں میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمپوٹیشن کرواتے ہیں یعنی کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں تو انگوٹھے کو جو ہے وہ ایمپوٹ کراتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے وہ کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے اگر پاؤں سارا خراب ہے تو پاؤں کو کاٹا جاتا ہے لیکن ہم جو ہے اس پاؤں کے اندر جو ہے وہ بی آر پیس کے مختلف سیشنز کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہ جو کلات بن جاتا ہے پلیٹی لیٹس کے حوالے سے وہ کلات جو ہے وہ ڈیزال ہو جاتا ہے کافیت تک اور کلات جو ہے وہ ڈیزال ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر سرکیولیشن آنا شروع ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا جو پاؤں ہے وہ کاٹنے سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے تو یہی کانسیپٹ ہے جب ہم پی آر کرتے ہیں یا پی شارٹ کرتے ہیں تو یہ پلیٹی لیٹس جب آپ کے پینس کے اندر انجیکٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پینس میں جو ہے وہ کئی بھی وینیس لیک ہوتی ہے بلڈ سرکیولیشن کا پرابلم ہوتا ہے ٹیشوز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں پینس کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی ریگروتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور جو وینیس سسٹم ہے یا آرٹیریل سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مصبوط ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ایریکشن میں جو بگاڑ آتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ امپروف ہو جاتا ہے تو پی آر پی کیا ہے پی آر پی جو ہے وہ پلیٹی لیٹس ریچ پلاسپا ہوتا ہے یہ ایک بلڈ کا جو ہے وہ ایک کامپوننٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بی شارٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس انگل سے پی آر پی جو ہے وہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کے اندر پیرونیز ڈیزیز یا جو پینس میں کرویچر وغیرہ بن جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری جو سیکشوال پرفارمنس کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان ساری بیماریوں کے اندر جو ہے وہ پی آر پی جو ہے وہ بڑی ایفیکٹ اور پائدے مند ہے تو پی آر پی جو ہے اس کے جو ریسلٹس ہیں وہ اگر ہم جو ہے وہ زیادہ ہائر کمسنٹریشن میں پلیٹی لیٹس لیتے ہیں پلاسما لیتے ہیں تو اس کے ریسلٹس بھی اور زیادہ ہائر لیول پہ آتے ہیں اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے پریہ پس شاٹ یا پی شاٹ کے نام سے بھی اس کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں میرے پاس جو آتے ہیں پی شاٹ کے لیے تو یہ سوال عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے ریسلٹس کتنے ہیں تو آج میں اپنی نہیں بلکہ 2022 کی ایک سٹڈی جو ہے اس کا ریویو پیش کرتا ہوں 2020 اور 2022 تک جو ہے وہ یہ سٹڈی جو ہے وہ کی گئی اور اس سٹڈی کے اندر جو ایک ریویو پیش کیا گیا جو ریسرچ پیش کی گئی اس کے اندر یہ مینشن ہوا کہ جو پی شاٹ ہوتی ہے یہ پی شاٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تک یہ ترابی جو ہے وہ میل سیکشوال ڈسفنکشن میں کی جاتی ہے اور ان اسٹڈی کے اندر یہ مینشن ہوا کیونکہ بہت سارے انیمالز کے اوپر یہ اسٹڈی کی گئی اور بہت سارے ہیومنز کے اوپر میل ہیومنز کے اوپر جو ہے وہ یہ اسٹڈی کی گئی اور اس اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ ریسرچرز نے یہ بتایا کہ جو پی شاٹ ہے اس کے جو ایڈورز ایفیٹس ہیں یا جو سائیڈ ایفیٹس ہیں منیمل ہیں اور اتنی زیادہ لیویل پر جو ہے وہ سائیڈ ایفیٹس کہیں بھی اپیئر نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی شارٹ یا پی آر پی کے جو ریسلٹس ہیں ایریکٹیل ڈسپنکشن وہ انیمل میں ہو یا ہیومن بینگز میں ہو تو ان کے اس ٹریٹمنٹ کے جو ریسلٹس ہیں وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم